ہٹ جاؤ یہ میرا شکار ہے کازن نے گھراتے ہوئے کہا اور کرنل ناروخ خون چباتا ہوا پیچھے ہٹ گیا تم نے موت کا ہوف دلا کر مجھ پر روب جمائے رکھا کیوں مادام کازن نے گھراتے ہوئے کہا اور ساتھ اس نے کوڑے کو ہوا میں زوردار طریقے سے چٹھایا اس کا چہرہ غصے کی شدت سے بری طرح بگڑا ہوا تھا اور آنکھوں سے شولے سے نکل رہے تھے سنو کازن آخری بار کہہ رہا ہوں کہ پیچھے ہٹ جاؤ مجھے تمہاری خوبصورتی پر اب بھی رحم آ رہا ہے ورنہ تمہاری شزدہ کتیا کی طرح ساری عمر بلبلاتی رہو گی ہٹ جاؤ پیچھے امران نے انتہائی سرد اور سخت لہجے میں کہا وہ وقت گیا جب تم اس ٹیٹ پچٹل کا روب دے کر مجھے خوبزدہ کر دیتے تھے اب میں تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گی کازن نے غصے سے چہتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس کا کوڑے والا بازو فضاء میں گھوما لیکن اس سے پہلے کہ کوڑا گھوم کری نان کی ڈسم پر پڑتا یک لخت کازن بری طرح چہتی ہوئی اچھل کر پشت کے بل زمین پر جا گری اور دوسرے لمحے کمرے میں ایک خوفناک دھماکا ہوا اور پلک جھپکنے میں پورے کمرے میں دو دہیا رنگ کا دھوان سا پھیل گیا چند لمحے بعد جب فرش پر ٹیڑے میڑے انداز میں سب پڑے ہوئے تھے امران نے سانس روک رکھا تھا جبکہ اس کے ساتھیوں کی گردنیں بھی ڈھلک چکی تھی چند لمحے بعد امران نے آہستہ آہستہ سانس لینا شروع کر دیا اس کے دائیں بوٹ کی ٹو کو اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اور بوٹ کی ٹو میں سے ایک باریک سی نلکی کا سیرہ بھی باہر کو جھانک رہا تھا اور یہ سب کچھ اسی نال میں سے نکلے ہوئے ایک کیپسول کا نتیجہ تھا امران نے پیر کو ذرا سا اوپر اٹھا کر ایڑی پر دباؤ ڈال کر یہ کیپسول فائل کیا تھا کیپسول سامنے موجود مادام کازن کے چہرے سے ٹکرایا تھا اور اس کے اچانک ٹکرانے کی وجہ سے یہ مادام کازن چیختی ہوئی پیچھے کی طرف اچھل کر گری تھی کیپسول ٹکراتے ہی پھٹ گیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ کمرہ بے ہوش کر دینے والی انتہائی زود اثر گیس سے بھر گیا تھا امران نے ہوش میں آتے ہی چیک کر لیا تھا کہ اس کے پیروں میں بوٹ موجود ہے اس لئے وہ مطمئن تھا کہ کسی بھی لمحے آسانی سے سیچویشن بدل سکتا ہے لیکن ان سب کے بے ہوش ہو جانے کے باوجود امران اسی طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا تھا ظاہر ہے بے ہوش کر دینے والی گیس زنجیری تو نہ توڑ سکتی تھی اور کسی بھی لمحے کوئی بھی اندر آسکتا تھا لیکن وہ صورتحال کو اچھی طرح سمجھتا تھا اس لئے اس نے پوری طرح سانس بحال ہوتے ہی ان زنجیروں سے چھٹکارہ پانی کی جدو جہد شروع کر دی زنجیریں چمرے کی بیلٹ سے منسلک تھی اور یہ بیلٹ اس کے کلائیوں اور ایڈیوں کے گرد کس دی گئی تھی زنجیریں زیادہ لمبی نہ تھی اس لئے وہ ایک بازو کو دوتھرے بازو کے قریب نہ لے جا سکتا تھا بیلٹ چکے چمرے کی تھی اس لئے وہ کلائی کے ساتھ پوری طرح جھکڑی ہوئی تھی عمران کسی طرح بھی ان میں سے ہاتھ کو موڑ کر یا سیکڑ کر نہ نکال سکتا تھا کنڈے جو دیوار میں نصد تھے وہ بھی انتہائی مضبوطی سے گڑے ہوئے تھے اس لئے یہ بھی ممکن نہ تھا کہ وہ زور لگا کر انہیں دیوار سے باہر نکال لیتا اور سب سے زیادہ حطرے والی بات یہ تھی کہ گیس کے اثرات زیادہ سے زیادہ بیس منٹ تک رہنے تھے اگر بیس منٹ کے اندر عمران اپنے آپ کو ازاد نہ کر سکتا تو پھر یہ لوگ ہوش میں آ جاتے اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا وہ اظہر من اشمت تھا اس لئے عمران کا ذہنی تھا ہی تیز رفتاری سے اس کیج سے ازادی کی کوئی ترکیب سوچنے میں مصروف تھا لیکن بظاہر کوئی ایسی ترکیب اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی اس نے انگلیوں کو موڑ کر اس میں موجود ناہنوں کی مدد سے بھی بیلٹ کے چمرے کو کاٹنے کی کوشش کی لیکن یہ کوشش بھی بے سود رہی جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا عمران کی بے چینی اور استراب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا گو عمران وقتی طور پر تو بوٹ کے اندر موجود فائرنگ سسٹم کی مدد سے انہیں بے ہوش کر دینے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن یہ سب کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے زود ہوتا نظر آ رہا تھا کوئی ایسی ترکیب اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی جس سے وہ کسی طرح بھی اپنے آپ کو ازاد کرا سکتا اور وقت تھا کہ جیسے پر لگائے اڑا چلا جا رہا تھا ابھی وہ اسی جدو جہد میں مصروف تھا کہ اشانک دروازہ کھلا اور عمران نے چوم کر دیکھا کمرے میں نتاشا داخل ہو رہی تھی اس کی حیرت بھری نظریں فرش پر پڑے ہوئے ناروک کازن اور مسلح افراد پر جمع ہوئی تھی پھر اس کی نگاہیں عمران پر جمع گئیں یہ کیسے ہو گیا نتاشا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور عمران بے احتیار مسکرا دیا مجھے تمہارا ہی انتظار تھا نتاشا اب مجھے بننے پر کوئی اتراز نہیں ریوالور اور مشین گن کورا سب کچھ موجود ہے تم جو چاہو استعمال کر سکتی ہو میں تمہارے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہوں عمران کے لہجے سے انتہائی حلوس ٹبک رہا تھا کیا مطلب میں تمہاری بات سمجھی نہیں نتاشا نے مزید ایران ہوتے ہوئے کہا یہی تو حسن کی اداعیں ہیں انہی اداعوں پر تو ہم جیسے لوگ مر پٹتے ہیں بارحال سر لو میں کرنل ناروک کا مجرم ہوں وہ مجھے فوری گولی مارنا چاہتا تھا لیکن کازن نے اسے روک دیا اس لیے کہ وہ مجھے کھوڑے سے پیٹھنا چاہتی تھی تم اب بھی اس کے ہاتھ میں کھوڑا دیکھ رہی ہو اس لیے کہ اس کے حیال کے مطابق میں نے اس کے مقابلے میں تمہیں اہمیت دے کر اس کے ساتھ گستا ہی کی ہے میں نے اسے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ تم حسین ضرور ہو لیکن بارحال نتاشا کے مقابلے میں تمہارا حسن وحف سے ہی جیسے سیف کے مقابلے میں مولی کی اہمیت ہوتی ہے لیکن وہ اور زیادہ غصے میں آگئی اور اس نے کرنل نارو کے ہاتھ سے ریوالور لے کر مجھے مارنے کی کوشش کی لیکن اب میں اتنا بدزوگ بھی نہیں ہوں کہ ان جیسے لوگوں کے ہاتھوں مر جاؤں اس لیے یہ پڑے ہوئے ہیں تمہارے سامنے مجھے صرف تمہارا انتظار تھا کیونکہ بارحال میں نے مرنا تو ہے یہ بات تو تیش شدہ ہے لیکن اگر تمہارے ہاتھوں مروں گا تو کم از کم میری روح بیچائن تو نہ رہے گی اس لیے اب تم ایسا کرو کہ ان کے دوبارہ خوش میں آنے سے پہلے جو اسلحہ بھی تمہیں پسند ہو اٹھاؤ اور مجھے گولی مار دو امران نے بڑے جذباتی لیجے میں کہا اور نتاشا بے احجار کہہ کہا مار کر ہس پڑی بہت ہو تو تم مجھ پر عاشق ہو گئے ہو واقعی دلچسپ لطیفہ ہے نتاشا نے بڑے تنزیہ انداز میں کہا اور آگے بڑھ کر اس نے فرش پر بے ہوش پڑی کازن کے ہاتھ سے کھوڑا نکال کر ہاتھ میں لے لیا تو تم یقین کرو تمہارا عمل تمہاری مرضی میں اپنا دل چیز کر تو تمہیں دکھا نہیں سکتا لیکن یہ بات سچ ہے کہ میں تمہیں ہی پسند کرنے لگا تھا اس لئے تمہیں ساتھ لے آیا تھا ورنہ تو تم بھی اپنے آدموں سمیت وہی لاش میں تبدیل ہوئی پڑی ہوتی اور اگر تم ثبوت چاہتی ہو تو جس قدر چاہو طاقت سے مجھ پر کھوڑے برساؤ اگر میرے حلق سے اس کے بھی نکل جائے تو پھر میں جھوٹا شاباز شروع ہو جاؤ عمران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا تم واقعی دنیا کے سب سے بڑے ادھاکار ہو میں نے اس دوران تمہاری ادھاکاری کے ایسے ایسے مظاہرے دیکھے ہیں کہ اگر میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتی تو شاید زندگی بھر یقین نہ کرتی یہی وجہ تھی کہ جب قادر اور ناروک تمہیں قتل کرنے آ رہے تھے تو میں باہر رہداری میں ہی رک گئی تھی لیکن جب تمہاری یا تمہاری ساتھوں کی چیئے نہ سنی اور کمرے میں مسلسل حاموشی رہی تو مجھے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جہاں آنا پڑا بارحال یہ بات تیہ ہے کہ تم اب صرف اپنے آنکھ کو ازاد کرانے کے لیے مجھے بے وکوف بنا رہے ہو اور میں بے وکوف بننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں مادام نتاشا نتہائی سندیدہ علیہ جی میں کہا اچھا تو تمہارا حیال ہے کہ میں صرف اپنی آزاد کی نہیں یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں سنو نتاشا میں اگر اس بندی ہوئی صورت میں ان سب افراد کو اس طرح بے ہوش کر سکتا ہوں تو آزاد بھی ہو سکتا ہوں اگر تمہیں یقین نہ آ رہا ہو تو میں تمہیں یقین دلانے کے لیے تمہارے سامنے آزاد بھی ہو سکتا ہوں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اگر تم اپنے آپ کو عزاد کر دکھاؤ تو میں واقعی تمہاری بات پر ایمان لے آؤں گی اور اس کے بعد میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو یہاں زندہ سلامت نکلنے میں مدد کروں گی تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ریڈ ڈرگ کا شیر سنگھ مجھ پر جان چھڑکتا ہے میں اگر اسے اشارہ بھی کر دوں تو وہ میری ہاتھی روسیا سے بھی بغاوت کر دے گا اس لئے ریڈ ڈرگ کا ہیڈ کوارٹر فوری طور پر تم سب کے لئے بہترین پناہ گا ثابت ہو سکتا ہے اور پھر ریڈ ڈرگ کے ذریعے ہی تمہیں آسانی سے آران سمگل کیا جا سکتا ہے لیکن شرط یہی ہے کہ تم اپنے حلوظ کا مجھے یقین دلا دو نتاشا نے مو بناتے ہوئے کہا اوکی میں اپنی جان دے کر بھی تمہیں اپنے حلوظ کا ثبوت مہیا کر سکتا ہوں یہ ازادی تو معمولی سی بات ہے صرف اتنا کرو کہ میرے کوٹ کے اندر سے دائیں طرف کے اس طرح پر جو دھاگا علائدہ نظر آئے اسے کھینچ دو اس طرح اس طرح کھل جائے گا اندر ایک محسوس بم ہے وہ نکال لو جسی موجودگی میں اگر میں نے ازادی کے لئے زور لگایا تو وہ پھٹ جائے گا اور پھر میں مروں گا ہی سہی تم بھی ساتھ مر ہی جاؤ گی اور میں اپنی موت تو قبول کر سکتا ہوں تمہاری نہیں امران نے کہا اوہ یہ کیسا بم ہے جو صرف تمہارے زور لگانے سے پھٹ شکتا ہے نتاشا نے حیران ہوتے ہوئے کہا حیران بعد میں ہوتی رہنا پہلے اسے نکال لو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور نتاشا نے آگے بڑھ کر اس کے کور کے دائیں طرف کے اس طرح کو چیک کرنا شروع کر دیا پھر وہاں واقعی اسے ایک دھاگا نظر آیا اس نے دھاگا کھینچا تو پھر چرٹ کے آواز کے ساتھ اس طرح کی ایک سائیڈ کھل گئی اس کے اندر واقعی اس طرح کے رنگ کی پٹی موجود تھی جو بالکل کسی کپڑے کی طرح نرم تھی نتاشا اس پٹی کو باہر نکال کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی ارے ارے حیال رکھنا گی انتہائی ہوفناک بم ہے کہیں تمہارے ہاتھوں میں ہی پھٹنا جائے جکلہ امران نے اتنے زور سے چیز کر کہا کہ نتاشا بے احتیار ہوفزدہ ہو کر اچھلی اور پٹی اس کے ہاتھ سے نکل کر نیچے زمین پر امران کی قدموں کے ساتھ گیری اور دوسرے لمحے ہلکے سے دھماکے کے ساتھ پٹی میں سے سرخ تیز رنگ کی شوائن نکلنے لگی اور ایک لمحے کے لیے جیسے پورا کمرہ تیز سرخ رنگ کی روشنی میں بھر گیا دوسرے لمحے امران کے ساتھ ہی فرش پر گرنے کے دھماکے سنائی دیئے اور امران مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا کیا کیا ہوا یہ تمہاری زنجیریں کیا مطلب نتاشا کا چہیرہ حیرت کی شدت سے بری طرح بگڑ گیا تھا کیونکہ امران کی کلائیوں اور پنڈلیوں کے گر چمرے کی بیلز تو موجود تھیں لیکن دیوار میں موجود کنڈے اور زنجیریں سب اس طرح بگل کر نیچے فرش پر آگیری تھی جیسے کسی نے انہیں انتہائی تیز آگ میں ڈال کر پگلا دیا ہو امران کے ساتھیوں کو جن زنجیروں نے جکر رکھا تھا ان کا بھی یہی حشر ہوا تھا یہ تمہارے حسن کی آگ کا بھلا کیسے مقابلہ کر سکتی تھی اور زنجیریں ہی کیا مشین گنوں اور ریوالور کو بھی دیکھ لو امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اس کے ساتھ ہی وہ ہاتھوں میں موجود دیس بھی کھولنے میں مصروف رہا تھا اوہ واقعی یہ بھی اس طرح بگل گئی ہے حیرت ہے یہ کیسی شوائے تھی نتاشا کی حالت واقعی دیکھنے والی تھی حسن کی شوائے جو جسم کے اندر دل جیسے مضبوط چیز کو جھلا دیتی ہے یہ لوہا بیچارہ کیا حیثیت رکھتا ہے امران نے کہا اور نتاشا تیجی سے اپنی ساتھیوں کی طرف مر گیا چونکہ اب گیس کا اثر تقریباً ہتم ہونے والا تھا اس لئے امران نے جیسے ہی ان کی ناک اور موک بند کیا چند نمہ بعد ہی وہ ہوش میں آتے گئے یہ کیا ساتھیوں نے ہوش میں آتے ہی حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا یہ مش نتاشا کا کام ہے کہ تم جندہ ہو اور ازاد بھی ہو اور یہ لوگ بھی ہوش میں آنے والے ہیں اس لئے ذرا جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ سب ساتھی امران کی بات سنتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اب بولو نتاشا تمہاری سہیلی کو زندہ چھوڑ دیا جائے یا صرف بیوہ بنا دینے تک ہی محدود کر دیا جائے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ کازن اور کرنل دونوں کو مت مارو کازن میری بزنس پارٹر ہے اور کازن کی وجہ سے یہاں ہرات میں میرا بزنس اروج کر ہے اور کازن کے مرنے پر کازن کو بھی روسیا واپس جانا پڑے گا میرا وعدہ کہ میں تم سب کو یہاں سے صحیح سلامت نکال لے جاؤں گی آؤ میرے ساتھ نتاشا نے منت میں نلہجی میں کہا اور امران اس کی بات سن کر بھئے احتیار مسکراتیا نمونے کی طور پر میں ان سپاہیوں کی گردنیں تو توڑ دوں اور کازن اور کازن دونوں کو ذرا طویل عرصے کی بھی ہوش کر دوں یہ چند منٹ بعد ہوش میں آنے والے ہیں امران نے اپنے ساتھوں سے محاطب ہو کر کہا اور پھر نتاشا سے محاطب ہو گیا ہم اس وقت کہا موجود ہیں امران نے نتاشا سے محاطب ہو کر کہا محل کا ہی کمرہ ہے آؤ میرے ساتھ جلدی کرو ایسا نہ ہو کہ کوئی اور آ جائے میں تم کو آسانی سے وہاں واپس اسی کمرے میں لے جا سکتی ہوں جہاں ہم پہلے موجود تھے نتاشا نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا مگر مجھے وہ سامان بھی ان لوگوں نے نہ صرف تمہارے میک اپ صاف کیے پھر جیپوں سے سامان نکال لیا اس کے علاوہ انہوں نے اور کچھ نہیں کیا نتاشا نے رہداری کے احترام پر پہنچ کر دائیں طرف کو مٹتے ہوئے کہا اسے لمحمران کے ساتھی بھی تیز سے اس قدم اٹھاتے ان کے پاس ایک ایک کر کے پہنچ گئے نتاشا مختلف بند رہداریوں سے گزر کر انہیں واقعی اس کمرے میں لے آئی راستے میں ان کا ٹکراو کسی بھی آدمی سے نہ ہوا تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر اسی جیپ میں بیٹھے اور سرنگ نمہ راستے پر آگے بڑے چلے جا رہے تھے لیکن اس بار ان پر ریز فائر نہ ہوئی شاید اس کا آپریٹنگ سسٹم ملائدہ تھا اور ظاہر ہے کسی کو اس بات کی توقع ہی نہ ہو سکتی تھی کہ وہ اس طرح دوبارہ فرار بھی ہو سکتے ہیں ہماری میک اپ صاف ہو چکے ہیں اس لئے محل سے باہر نکلتے ہی ہمیں سب سے پہلے میک اپ کرنے ہوں گے ورنہ تو ہم آسانی سے ٹریس کر لیے جائیں گے امران نے کہا تو سب ساتھیوں نے سر ہلا دیے تھوڑی دیر بعد وہ اس خفیہ راستے سے نکل کر درحتوں کے اس زہیرے تک پہنچ گئے جہاں سے نکل کر وہ آسانی سے سڑک پر پہنچ سکتے تھے امران نے درحتوں سے جیپ باہر نکالنے سے پہلے اپنا اور اپنے ساتھیوں کے لیے روسیاہی میک اپ کر دیے میگر باکس چونکہ پہلے ہی جیپ میں موجود اپنے سامان میں رکھ چکا تھا اس لیے اس کے حصول کے لیے انہیں کوئی پریشانی نہ ہوئی ٹیلی فون کی گھنٹی بچتے ہی میجر کاف نے سامنے رکھا ہوا رسیور اٹھا لیا اور وہ اس وقت ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا ییس میجر کاف نے تحکمانہ لہجے میں کہا بوس 11 سینٹر سے ایک عجیب اطلاع ملی ہے ایک جیپ جس کا تعلق مادام کازن ہاؤس سے ہے ہوتل سکون جاتے ہوئے چیک کی گئی ہے اس میں مادام نتاشا اور اس کے ساتھ پانچ روسیہ ہی سوار تھے یہ جیپ نومان چوک پر پہلے چیک کی گئی اس کے بعد اس سے برابر چیک کیا جاتا رہا جب جیپ ہوتل سکون میں داہل ہو گئی تو ریپورٹ دی گئی اطلاع تو روٹین کی تھی لیکن اطلاع میں دو باتیں چونکہ دینی والی تھی ایک تو مادام نتاشا کی موجود گی دوسرے جیپ میں روسیہ ہی چہروں کی اجنبیت چیکنگ سٹاف کے لیے یہ چہرے کتہی نامنوں سے اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو ریپورٹ دے دوں دوسری طرف سے ایک مودمانہ آواز سنائی دی نومان چوک پر پہلے چیک ہوئی اور نومان چوک کے قریب ہی تو وہ درحتوں کا زہیرہ ہے جہاں مادام کازن ہاؤس سے ہوفیا راستہ نکلتا ہے پھر جیپ کا تعلق بھی مادام کازن ہاؤس سے ہے اور پانچ روسیہ ہی یہ کس سکت کی بات ہے میجر کاف نے بری طرح چومتے ہوئے پوچھا سر ابھی ریپورٹ ملی ہے دوسری طرف سے جواب دیا گیا اوکے تھرڈ سیکشن کو الٹ کر دو کہ وہ ہوتیل سکون میں ان لوگوں کو ٹریس کر کے ریپورٹ دیں اور ان کے اس وقت تک کڑی نگرانی کی جائے جب تک میں اس بار سے دوسرے حکمات نہ دوں میجر کاف نے تیز لہجے میں کہا یس بوس دوسری طرف سے کہا گیا اور میجر کاف نے ہاتھ بڑھا کر پریڈل دوبارہ دبا دیا یس سر ہیڈ کوارڈر ایکس تین کی آپریٹر کی آواز جنائی دی مادام کازن ہاؤس کی سیکیورٹی انچارڈ ماکورے سے بات کراؤ جلدی میجر کاف نے کہا اور ریسیور پریڈل پر رکھ دیا اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور کیپٹن لاکوش اندر داہل ہوا ارے کیا ہوا یہ چہرے پر دوبارہ کیوں بج رہی ہیں ہیریت کیپٹن لاکوش نے میجر کاف کے ستہ ہوئے چہرے کو دے کر چونکتے ہوئے پوچھا ایک عجیب اطلاع ملی ہے میجر کاف نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتا میں اس پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی میجر کاف نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا باس ماکوری سے بات کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے چل لمحے بعد ہی ماکوری کی آواز سنائی دی ماکوری بول رہا ہوں فرمائے ماکوری کا لہجہ مردبانہ تھا ماکوری وہ پانچ ایشیائی کدر ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا تھا میجر کاف نے کہا وہ سپیشل حصی میں ہے جناب چیف اور مادام بھی وہیں ہیں وہ شاید ان سے پوچھ گوچھ کر رہے ہیں اس لئے اتنی دیر لگ گئی ہے ماکوری نے جواب دیتے ہوئے کہا فوراں جا کر معلوم کرو کہ کیا پوزیشن ہے اور مجھے بتاؤ جلدی کرو میجر کاف نے سخت لہجے میں کہا مگر جناب وہاں چیف اور مادام بھد موجود ہے ان کے ساتھ چار مسلح افراد ہے میں نے اگر مداخلت کی تو آپ جانتے ہیں کہ چیف مجھے گولی سے بھی اڑا سکتا ہے ماکوری نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا اچھا یہ بتاؤ کہ مادام نتاشا کدر ہیں میجر کاف نے ایک لب ہی ہموش رہنے کے بعد کہا وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں ماکوری نے جواب دیا اور اس بار میجر کاف بے احتیار اچھل پڑا ماکوری فوراں وہاں جاؤ مادام نتاشا کو پانچ دوسیاوں کے ساتھ جیپ میں جاتے ہوئے چیک کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ازاد ہو چکے ہیں جلدی کرو فوراں جاؤ اور مجھے ریپورٹ دو جلدی کرو میجر کاف نے حلق کے بل چیہتے ہوئے کہا نانسنس احمق فوراں جا کر معلوم کرو یقیناً باس اور مادام دونوں کسی حادثے سے دوچار ہوئے ہیں ورنہ وہ لوگ اتنی آسانی سے نہ نکل سکتے تھے میجر کاف نے بری طرح چیہتے ہوئے کہا اچھا جناب دوسری طرف سے پہلے بھی زیادہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لائن ہموش ہو گئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو میجر یہ کیسے ممکن ہے ازاد بیٹھے ہوئے کیپٹن لاکوش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ابھی ہموش دو ہو میجر کاف نے اسے بھی بری طرح ڈان دیا وہ شاید اس وقت ذہنی طور پر سخت پریشان تھا کیپٹن لاکوش ہون بینج کر ہموش ہو گیا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میجر کاف کی بچینی اور اس طرح بڑھتا جا رہا تھا پھر اس حالت میں تقریباً دس منٹ گزر گئے اس کے بعد لائن پر ماکوری کی بک لائی ہوئی آواز سنائی دی ہیلو ہیلو ماکوری دہشت زدہ انداز میں چیہ رہا تھا کیا ریپورٹ ہے میجر کاف نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی طرح بھی بری حبر کے لئے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہے بوس غضب ہو گیا چیف اور مادام کازن دونوں بے ہوش پڑے ہیں میری چاروں آدمیوں کی گردنیں توڑ کر انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے دیواروں پر موجود لوہے کی کنڈے اور وہ زنجیریں جن سے ان لوگوں کو جکڑا گیا تھا ٹوٹ پھوٹ کر اور گل کر فرش پر پڑے ہیں حتیٰ کہ چار بشین گنے اور ایک ایوالور بھی فرش پر گلے پڑے ہیں اور بوس مادام نتاشا اور وہ جیپ ان آدمیوں سمیت غائب ہیں مکونی نے دہشت زدہ لہجے میں کہا شکر ہے چیف اور مادام باہریت ہیں انہیں ہوش میں لے آؤ اور پھر میں میری طرف سے انہیں بتا دینا کہ میں نے ان آدمیوں کو ٹریس کر لیا ہے جلد ہی ان کی لاشیں میں چیف کے سامنے پیش کر دوں گا میجر کاف نے اتمنان بھرے لہجے میں کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے رسیور رکھ دیا حیرت ہے کہ ان لوگوں نے چیف اور مادام کو قتل نہیں کیا ورنہ مجھے تو سو فیصد یقین تھا بارحال اب وہ بچ کر نہیں جا سکتے ویسے مجھے حیرت ہے کہ مادام نتاشا ان کے ساتھ کیوں ہے اور وہ ہوتیل سکون میں کیوں گئے ہیں مجر کاف نے رسیور رکھتے ہی کیپٹن لاکوش سے محاطب ہو کر کہا میرا حیال دوسرا ہے میجر جناب یہ لوگ ہوتا آزاد نہیں ہو سکتے انہیں مادام نتاشا نے آزاد کرایا ہے اور اب مادام نتاشا انہیں ساتھ لے کر شیر سنگھ کے پاس گئی ہوں گی مجھے معلوم ہے کہ شیر سنگھ مادام نتاشا پر عاشق ہے اکثر اس بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے کیپٹن لاکوش نے کہا اور میجر کاف اس کی بات سنگے کر کنسی سے اچھل پڑا اوہ واقعی میں نے کئی بار اس نتاشا کے بارے میں اس کے موزے ایسی باتیں سنی ہے لیکن شیر سنگھ کیسے ہم سے گداری کر سکتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میجر کاف نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ کیپٹن لاکوش کوئی جواب دیتا فون کی گھنٹی اکبر پھر بجھوٹھی میجر کاف نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا ییس میجر کاف نے تیز لہجے میں کہا اشمن بول رہا ہوں باس تھرڈ سیکشن نے حیرت انگیز ریپورٹ دی ہے وہ پانچوں روسیاہی مادام نتاشا جیپ سمیت ہوا ہے میں شیر سنگھ کا کوئی آدمی ان کے متعلق نہیں جانتا حالانکہ جیپ کو اندر جاتے باقاعدہ چیک کیا گیا تھا لیکن اب وہاں ان کا نام و نشان بھی موجود نہیں دوسری طرف سے کہا گیا شیر سنگھ موجود ہے اپنے اڈے پر میجر کاف نے ہون چباتے ہوئے کہا ییس بوس موجود ہے لیکن وہ کسی کاروباری میٹنگ میں مصروف ہے اشمن نے جواب دیا ٹھیک ہے میں ابھی انہیں ٹریس کرتا ہوں میجر کاف نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے رسیور رکھا اور میز پر موجود انٹر کام کا رسیور اٹھا لیا ییس بوس دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز تنائی دی ناگوشو کہو فوراً اپنا گروپ لے کر ہوتیل سکون پہن جائے فل ریڈ کے لیے تیار ہو کر میں اور کیپٹن لاکوش وہاں اسے لیڈ کریں گے میجر کاف نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا آؤ لاکوش تمہاری بات درست ہے یہ شیر سنگھ ہم سے گرداری کر رہا ہے اور میں اس کے پورے گینگ کی بوٹیاں اڑا دوں گا میجر کاف نے غسیلے انداز میں کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا کیپٹن لاکوش بھی سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا ٹیلی فون کی گھنٹی بچتے ہی شیر سنگھ نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا ییس شیر سنگھ نے تیز لہجے میں کہا کمار سنگھ بول رہا ہوں بوس لاسو کے آدمی جیپ مادام نتاشہ سرمان شروشاہی افراد کے بارے میں پوش روش کر رہے ہیں گو آپ کی ہدایت کے مطابق ہمارے آدمی ان کی موجودگی سے صاف مکر رہے ہیں لیکن بوس ان کی باتوں سے معلوم ہوا ہے کہ جیپ کو باکردہ ہوتل میں داہل ہوتے چہک کر لیا گیا ہے ایک تیز اور قدرے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی مجھے پہلے ہی حطرہ تھا بارحال ٹھیک ہے میں اوپر دفتر میں آ رہا ہوں میں ہوتی سنبھال لوں گا شیر سنگھ نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ کھڑا ہو گیا وہ سب اس وقت ہوتیل کے نیچے بنے ہوئے ایک بڑے سے تیہانے میں موجود تھے مادام نتاشہ نے یہاں آ کر شیر سنگھ سی ملاقات کی اور ان دونوں کی یہ ملاقات کچھ دیر علائدہ کمرے میں ہوتی نہیں اس کے بعد جب شیر سنگھ باہر آیا تو اس کا چہرہ فرتے مسرد سے کھلا پڑ رہا تھا اور پھر اس نے سکھ سے پہلے فون پر اپنے آدمیوں کو جیپ کو کسی خفیہ جگہ ٹھکانے لگانے اور مادام نتاشہ اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے مطالق کچھ بتانے سے منع کر دیا تھا اور ابھی اپنے محصوص انداز میں شیر سنگھ سے بات چیت کر کے اپنے مطلب کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کال آ گئی آئیں جناب میں اپنے حاصل آدمی کے ساتھ آپ کو ایک قطعی خفیہ اڈے پر بھیجوا دیتا ہوں اس اڈے کا علم لاسو کو نہیں ہے میں ان سے نمٹ کر وہاں آؤں گا اور پھر آران واپسی کی کوئی پلاننگ کر لیں گے ویسے فکر نہ کریں مادام کا حکم ہے اس لئے اب لاسو میری لائش سے گزر کر ہی آپ تک پہنچ سکتے ہیں شیر سنگھ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اس صورت میں اس صورت میں تو مجھے بھی ساتھ جانا ہوگا مادام نتاشہ نے الجے ہوئے لہجے میں کہا نئی مادام آپ یہی رہیں گی تب ہی میں کہانی بنا سکتا ہوں